اسے سیل سے ہم ڈی سی بجلی بھی دے رہے ہیں جوئی میں اس کا کنیکشن یہ اس کو ہم نے ڈی سی ڈیٹ وولٹ بجلی دی ہے یہ اس وقت آنا ہے جوئی میں اس کی اتار الگ کروں گا یہ الگ ہو گیا ہے دوبارہ میں اس کو سات چسپاں کو یہ دیکھیں پھر دیکھیں جب تک اسے بجلی مل رہی ہے یہ سات چسپاں ہیں جوئی میں بجلی اس کی الگ کروں گا یہ اوپر اٹھ جائے گا اور گیس کو بند کر دے گا یہ اس وقت اس نے گیس آن کی ہے جب میں اس کو بجلی اس کی یہ آن ہے جوئی تار الے کی بجلی اس کی بند ہوگی یہ یہ واشل اوپر جا رہی ہے دوبارہ آپ دیکھیں پھر دیکھیں یہ واشل اوپر سے دیکھیں یہ دیکھیں اب سات چسپاں ہیں میں نے آج سے دوبائی ہے سات چسپاں ہوگی ہے جب میں اس کی بجلی منکتہ کروں گا بجلی ڈسکنیکٹ کروں گا بجلی اس کی الگ کروں گا بجلی بند کر دوں گا میں بجلی بند کرنے لگوں اب جب تک کسی یہ بجلی اس کی بجلی سل سے ہم دے رہے ہیں اس کی بجلی یہ دیکھیں ہم سل سے دے رہے ہیں سل سے یہ دیکھیں ہم نے سل سے بجلی دی ہے سل سے یہ دیکھیں سل کی بجلی ہے یہ یہ میں نے الگ کی ہے تو یہ یہاں سے بند ہو گیا ہے دوبارہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بند ہو رہا ہے یہ یہ بند ہو گیا گیس کو اس نے بند کر دیا ہے تو یہ اس کے اندر لگا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر لگا ہے یہ 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 لگا ہے یہ اس کے اندر اس کے ساتھ یہ couple wire لگی ہے یہ couple wire لگی ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ کپل وائر لگی ہے جب اس پہ شولہ پڑتا ہے تو یہاں الیکٹرون کا باؤ ہوتا ہے جس کی باؤ کی وجہ سے ڈیڈ وولڈ ڈی سی بجلی پیدا ہوتی ہے وہ بجلی جو ہے کوئل جب اندر لگی کوئل میں سے اس طرح کی کوئل ہے یہ کوئل ہے اور اس طرح کی یہ واشل ہے یہ ہے اس کا سسٹم یہ آپ نے ساتھ اس یہ اندر کوئل ہے جب کوئل میں سے بجلی گزرتی ہے تو یہ مخنتی سپن جاتا ہے یہ اس کو اپنے ساتھ چسپاں کر لیتا ہے تو گیس کھل جاتی ہے پر جس وقت پھر یہ تھرمو کپل وائر پہ گیس نہیں پڑ رہی وہ اپنا شولہ نہیں پڑ رہا اس پہ ارادت نہیں مل رہی تو یہ پھر اس تھرمو سٹیٹ سے اس کی تھرمو سٹیٹ سے اس کی گیس بند کر دے گی یہاں سے جو باہر سے آنے والی گیس ہے سرکاری گیس جو باہر سے آ رہی ہے اس سے گیس مل رہی ہے یہاں سے اندر جا رہی ہے اس گیس کو بند کر دیتی ہے پھر جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس پوش بٹن کو دباتیں اس پوش بٹن کو تین منٹ تک دبا کے اس پہ پائلٹ سے شولہ جلتا رہے گا تین منٹ یہاں پہ شولہ جلتا رہے گا شولہ جلنے کی وجہ سے الیکٹرون کا بہو جاری رہے گا یہ تین منٹ تین منٹ تک یہ پوش بٹن کافی دیر تک دبایا رہے گا اور یہاں پہ جب شولہ پڑتا رہے گا تو بجلی کا بہو شروع ہو جائے گا بجلی کے بہو شروع ہونے سے اس کے اندر جو میکنٹ سسٹم ہے کوائل ہے وہاں سے جب بجلی ڈی سی ڈیٹ وولٹ گزرے گی تو وہ مکنٹی سی قوت کے پیدا ہونے سے یہ واشر کو اپنے ساتھ چسپاں کر لے گی چسپاں ہونے کے بعد یہاں سے گیس جو ہے کھل جائے گی اس کھلنے کے بعد پھر ہم اس کو اس کے اندر اس کو ہم اس کی ڈیریکشن تبدیل کریں گے یہ دیکھیں یہ کٹ ہے کٹ اس کا یہ کٹ ہے کٹ کو ہم اس طرح لے کے آئیں گے یہاں پہ لکھا ہے آن آف کٹ کو ہم اس طرح لے کے آئیں گے تو گیس کی مقدار پھول ہو جائے گی کٹ کو ہم اس طرف لے کے آئیں گے تو گیس کی مقدار فل ہو جائے گی جب ہم اس کو ایسے کریں گے اس کٹ کو دوبارہ اس گول کی پوش بٹن کی طرف لے کے آئیں گے تو گیس کی مقدار جو برنر میں جا رہی ہے وہ کم ہوتے جائے گی جو ہی اس طرح اس کو اس طرف گمائیں گے اس طرح کریں گے تو اس کی برنر میں جانے والی گیس کی مقدار بڑھتی جائے گی اس کا کام اس کا کام سپیڈ سے ہے کہ کتنی دیر میں کم ٹمپریچر پہ اٹومیکٹک ہو رہا ہے یا زیادہ ٹمپریچر پہ اٹومیکٹک ہو رہا ہے اس کا کام ٹمپریچر پہ یہ بند ہو گیا ہے یہ آؤ ڈا گیا ہے اور اس پوش بٹن سے اس کے اندر وہ اپنا پیچ لگا ہے اس کے اندر پیچ لگا ہے اس کے اندر پیچ لگا ہے اس کے اندر پیچ لگا ہے اس پیچ کے گمانے سے آگے پیچھے کرنے سے گیس کی مقدار اگر ہم اس طرح الٹا گمائیں گے تو پائلٹ میں جانے والی گیس زیادہ ہو جائے گی جب ہم اس کو اس طرح گمائیں گے تو پائلٹ میں جانے والی گیس کم ہو جائے گی اس طرح گمائیں گے زیادہ ہو جائے گی کبھی زیادہ ہے یا کم کرنا ہو تو یہاں سے ہم اس کو کھول کے اس کے اندر جو پیچ لگا ہے اسے کھولیں گے اندر پیچ نظر آئے گا اس پیچ کو ایسے ایسے گمائیں گے گیس کم یا زیادہ ہو جائے گی کم یا زیادہ ہے یہاں سے اس کی وہ ٹمپریچر جو ہے کہ پانی کا ٹمپریچر بڑھانا آئے تو اس کو ہم ایسے کر دیں گے ٹمپریچر کم کرنا ہے تو ایسے کر دیں گے اس کے اندر جو سسٹم ہے یا اسے ابھی ہم اگلے چپٹر میں کھول کے پڑھیں گے اگلے چپٹر میں کھول کے پڑھیں گے ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے تین پائپیں جو بڑا پائپ ہے یہ بڑا پائپ ہے یہ برنر کو گیس دے رہا ہے یہ اس میں بجلی پیدا ہو رہی ہے تیسرا جو پائپ ہے یہ پائپ یہ پائپ اس پائپ میں پائلٹ یہ پائلٹ کا پائپ ہے اس میں چھوٹا چھولا پیدا ہوتا ہے جو تھرمو کپل وائر پہ پڑھتا ہے تھرمو کپل وائر پہ پڑھنے سے الیکٹرون کارڈ باؤ ہوتا ہے الیکٹرون کے باؤ سے ڈیٹھ بولٹ ڈی سی بیجلی پیدا ہوتی ہے ڈی سی بیجلی کے پیدا ہونے سے اس کی گیس کھل جاتی ہے اس کے اندر جو برنر میں جانے والی گیس ہے وہ کھل جاتی ہے اگر اس اس میں کوئی فالٹ آگیا ہے تو وہ گیس یا کسی طریقے سے اس پیشو لانی پڑے گا تو گیس نہیں کھلے گی شکریہ خدا حافظ جی